توپی میں بڑے بہمانے پہ سواست ویبھاگ میں صدھار ہوئے ہیں اور پوری دنیا میں یو پی موڈل کی تاریف ہوئی اور ایسے میں اس بار یوگی سرکار نے بجٹ میں عام آدمی کو بہتر سواست سوائیں دینے کا وعدہ کیا ہے اس مدد پر یو پی کے سواست منتری جے پرطاب سنگھ سے خاص باتشیت انڈیا نیو سنباداتا وجہ مشرانے کی ہے سرکار نے اپنا آپ تک کا سب سے بڑا بجٹ پیش کیا ہم سے باتشیت کرنے کے لئے اس میں سواست منتری جے پرطاب جی ہے ان سے ہم باتشیت کرتے ہیں سر اگر آپ کے بھاگ کو لے کر بات کی جائے تو یہ ایک چیز کہا جا رہا تھا وپکش بھی اس بات کو کہہ رہا تھا اور سرکار کی طرف سے بھی یہ بات کہی جاری تھی کورونا ویکسین کو لے کر کے یہاں پر سرکار کی طرف سے کچھ آ سکتا ہے کیا لگ رہا ہے سر کہ جو اپیکشائیں تھیں کیا اس پر یہ بجٹ پورا کھرا ہوتا ہے ہاں پوری طرح سے دیکھیں ہم جب ستہ میں آتے ہیں تو ہمارا اپنا خود کا ایجنڈا ہوتا ہے ہمارا خود کا سوچ ہوتا ہے کہ کن کن چھیتروں میں ہم کاپ کریں اور اسی حساب سے چوبیس کروڑ کی آبادی کو لے کے ہم اپنا بجٹ بناتے ہیں تو چوبیس کروڑ کی آبادی کے لئے ہم نے جب پانچ لاک پچاس جار سے ادھک کا ہم نے ایک بجٹ کا پرویزان کیا ہم نے اپنا درشاہ ہے کہ کہاں سے ہمارے پرابتیاں ہوتی ہیں کتنا ہمارا آئے ہوتا ہے کتنا ہمارے خرچ ہوں گے اس کو لے کے ہم نے یہ پریاس کیا ہے کہ ہر ایک سیکٹر میں جادے سے جادے کام ہم کر پائیں یہ پورے اتر پریجز کے لئے اور اس میں سواس بیباغ بھی ہے تو اس کو لے کے ہم لوگوں نے پریاس کیا ہے کہ اس کو بنانے کے لئے تو سواس بیباغ بھی کیونکہ ایک مہرپون کڑی اب بن گیا ہے آپ نے خود ہی دیکھا ہوگا کہ ایک سو سیتیس پرسنٹ آگے بڑھا کے تینس بجٹ نے بھی ان کو آگے بڑھایا ہے دو لاکھ تیرہ ہزار کا لگ بھگ کا لاکھ کروڑ کا بجٹ ان نے دیا آپ کی بار اور اس میں سبھی راجیوں کا اپنے سواس سیوائیں کو مجبوط کرنے کے لئے کچھ حصہ سبھی راجیوں کو بھی آئے گا جس میں ہم لوگ کو بھی ملے گا ہمارے یہاں کا جو اپنا بجٹ ہے وہ ہمارا جو ورطمان بیوستہ ہے اس کو مجبوط کرنے کے لئے اپکرن کے مادیم سے مرمت کے مادیم سے اور ٹیلی میڈیسن اور بہت سارے جو ہمارے پروگرام چلتے ان کو اور مجبوطی دینے کے لئے ہم نے اس کو یہاں بھی پراویدان کیا ہے جس میں جیسے جو پہلے چلنا تھا اس کو اور اچھی طرح سے ہم چلا پائیں گے ایک آخری سوال ہے پیرا وپکش کو لے کر کے وپکش نے یہ کہا ہے کہ پوری طرح سے یہ چناؤی بجٹ ہے اور اس وجہ سے وہ دس میں سے زیرو نمبر دیتے ہیں جب وہ لوگ سرکار میں تھے تو وہ بھی وہی کرتے تھے وہ چوتھے سال میں انتم سال میں وہ بھی ایک چناؤی بجٹ دیتے تھے کوئی بھی سرکار کہیں بھی آتی ہے تو ان کا ہمیشہ پریاس رہتا ہے کہ چار سال کام کرنے کے بعد انتم جو بجٹ ہوتا ہے وہ اس طرح سے بننا چاہیے حالکہ ہم لوگ نے کہیں کوئی ٹیکس نہیں بڑھا ہے پرانے سمجھ میں تو یہی ہوتا تھا کہ آپ ٹیکس نہ بڑھائیں کچھ اور کچھ اس طرح کا دے دے مگر آج اس کی عوشکتہ نہیں ہے آج ہر ویکٹی چاہتا ہے کہ ہمارا وکاس ہر سیکٹر میں ہونا چاہیے روزگار اٹھپن ہونا چاہیے ادھیوگ لگنا چاہیے ایکسپیس وے اور ہائی ویز بننا چاہیے بجلی کی پورا آہ پورتی ہونی چاہیے یہ ساری چیزیں اور سواس ویبھاگ کی بھی ہونی چاہیے تو اس طرح کا ہر آدمی ایکسپیٹ کرتا ہے کہ یہ ہی ہونا چاہیے ہم اسی پر جا رہے ہیں اس لئے ہم کسی کو دوسرے کو کہنے سے کوئی فائدہ تو ہے نہیں ہم کہیں گے کہ ہم ٹین آن ٹین ہم دیتے ہیں کیونکہ ہم ستہ میں ہم نے بجٹ بنایا ہے وہ کہیں گے ہم ٹین میں سے زیرو ہی دیں گے تو بھئی وہ ان کا عدیقار ہے اگر ان کو اتنا برا لگ رہا ہے تو ابھی چرچہ چلی رہی ہے ویزان سبا کے اندر وہ آ کے بتائیں کن چیزوں میں وہ سجھاؤ دے سکتے ہیں جس سے ہم اپنے بجٹ کو اور اچھی طرح کر رہے ہیں اس کا استعمال کر رہے ہیں یا ہمارے اندر کوئی کمی ہے تو وہ بتا دیں یہ تو وپکش کا کام ہے کچھ سجھاؤ دیں گے تو ہم لوگ اس کو اس ویکار کریں گے جانے واز سر آپ نے سمجھ دیا ہمیں تو بلکل یہاں پر سواسی مندری نے بلکل صاف کیا کہ ظاہر سے بات ہے کہ وپکش ہے اس وجہ سے وہ دس میں سے زیرو دے رہا ہے ہم ستہ پکش میں ہیں اور کوئی بھی ستہ پکش میں ہوتا ہے تو اسی طرح کا بجٹ ہوتا ہے اور جو بھی بجٹ آتا ہے وہ جنتہ کے لیے ہوتا ہے